بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں I do hope آپ اچھے ہوں گے آپ کے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے میں چاہوں گا کہ میں ان کا بھی جواب دے رہوں لیکن آج آپ کی فون کالز کا سلسلہ نہیں ہوگا کل جمارہ فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو فائیو اکلوک جب میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں گا تو آپ کی فون کالز جو ہیں وہ بھی لوں گا لیکن آج جو آپ کے سوالات تھے میں ان کا جواب دیتا جاؤں جو آپ سے میرا پرامیس تھا کہ میں آپ کے سوالوں کو جواب دوں گا پہلا سوال ہے جی آپ نے پوچھا جی کہ سپاؤز ویزا پر ہم پاکستان میں جا کر کتنا ٹائم رہ سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ کے پاس سپاؤز ویزا ہے اور آپ سپاؤز ویزا کے اوپر جا کے اگر پاکستان رہنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹیکنکلی طور پر لیگلی طور پر کوئی وہاں پر رسٹکشن نہیں ہے کہ جی کہ سپاؤز ویزا کے اوپر کوئی باہر جا کے کتنی دیر رہ سکتا ہے نورمل ویزا جو ہوتی ہے اس کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن سپاؤز ویزا جب آپ لیتے ہیں اس میں آپ نے کہا ہوتا ہے کہ جی کہ آپ اپنے سپاؤز کے ساتھ ہی رہیں گے اور آپ کا جو یوکے ہے وہ مین ہوم ہوگا اگر تو آپ اپنے سپاؤز کے ساتھ آؤٹ آف دی کنٹری جا کے اکٹھے رہتے ہیں تو then there is no time restriction لیکن اگر آپ کا سپاؤز جو ہے وہ یہی پہ یوکے میں رہتا ہے اور آپ خود جا کے کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کے لیے پھر issues بن سکتے ہیں سو بیٹر یہی ہے کہ اگر تو آپ کے دونوں husband and wife spouse partners جو ہیں وہ اکٹھے کہیں پہ بھی رہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی I do hope کہ آپ کو اس point کی سمجھ آگئی ہوگی اچھا یہ کسی madam کا ایک سوال تھا انہوں نے بیجا ہوا تھا ہمارے youtube channel پہ انہوں نے کہا جی کہ میں اب husband کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں divorce دینا چاہتی ہوں اور اس کا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا دیکھئے اگر تو آپ کی شادی پاکستان میں ہوئی ہوئی تھی تو پاکستان کی شادی جو ہے وہ آپ نے UK میں چاہے registered نہیں کروائی آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پاکستان is Islamic Republic state ہے وہ تو پاکستان کے اندر جو بھی شادی جو ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا جب certificate issue ہوتا ہے تو وہ technically طور پہ جو ہے وہ automatically جو ہے immigration purpose کے لیے وہ شادی جو ہے وہ یہاں پہ registered ہو جاتی ہے home office میں آپ نہ بھی registered کروائیں تب بھی وہ automatically registered ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انہوں نے spouse visa دیا ہوتا ہے so ایک تو یہ reason آگی تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ان سے UK میں ان سے divorce لینا چاہ رہی ہیں تو اس کا پہلا option تو یہ ہے کہ اگر تو آپ Islamic خلا جو ہے آپ کے پاس right ہے کہ جو آپ وہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آپ ان سے اسلامی طور پہ خلا جو ہے وہ بالکل لے سکتی ہیں ان سے تو اس میں ہمارا office جو ہے Bradford میں ہم بھی with the association of Islamic sharia council جو ہے ہم یہ خلا کی اور divorce کی services جو ہیں وہ Bradford office سے provide کرتے ہیں آپ بالکل رابطہ ہم سے بھی کر سکتی ہیں second یہ ہے کہ اگر آپ کا future میں کوئی plan ہے کہ آپ نے second marriage کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو English divorce آپ کے لیے لینا لازمی ہے ورنہ on the basis of Islamic divorce یا خلا کی base کے اوپر آپ جب visa اپنا second apply کریں گی تو اس میں جو ہے وہ refusal جو ہے وہ آ سکتی ہیں تو اس لیے اگر آپ local Islamic divorce یا خلا لینے کے بعد UK کے اندر ہی شادی کرتی ہیں تو then آپ کو you don't need an English divorce لیکن اگر آپ outside the country for a immigration purpose کرتی ہیں تو پھر آپ کو English divorce آپ کے لیے لینا لازمی ہے اچھا جی یہ کسی بھائی کا ویز جیڈا سوال سی ہونا نے کہا جی کہ میرے کول آئی اللہ آ رہے ہیں indefinite leave to remain ہے اور بچہ بھی ہے انڈیا میں رہتے ہیں ہم اور بچے کے ساتھ جو ہے بچے کے ساتھ ہیں wife ڈاونہ نے لکھے جی کہ چھوڑتا ہے میں تھوڑا جی سوال میں دبارہ میں پڑھ رہے ہیں جی انہوں نے کہا جی کہ میری wife نے منو چھڑتا ہے لیکن میں اب بچے رہے نال جیڈا رہے ہیں جی انڈیا رہے ویچھ رہے ہیں ہم آتے میرے کول آئی اللہ آ رہے ہیں دیکھو تو آڈے کو indefinite leave to remain ہے میں نے تو اسی دسیاں نہیں ہے کہ کنہ آسا ہو ہو گیا ہے تو انہوں تھے اگر تو انہوں دو سال ہو گئے نے تو انہوں دو سال ہو گئے نے تو انہوں دو سال تو زیادہ ہو جا ہو گئے تو انہوں نے تو اپلائے فارہ ریٹرنگ ریزیڈنٹ ڈا بیزا جیڈا تو انہوں نے اپلائے کرنا پہ گئے اور کوئی پراؤلم نہیں ہے وہ تو اسی اپلائے کر کے بلکل واپس آ سکتے ہو کیونکہ تو آڈے کو آئی اللہ آ رہے ہیں ہم بچے واسطے جیڈا ہے بچے دا جو کہ ٹیکنکلی طور دے ہو تے بچہ جیڈا نا وہ بریٹیش پیرنٹس اگر ہوں انہوں نے ہم تسی مہادہ نہیں دسیاں اگر تے انہوں نے مہاوی بریٹیش سی تو آڈے کو آئی اللہ آ رہے ہیں بچہ ٹیکنکلی طور دے ہو بچے دے یہ ریجسٹریشن ہوتھے کروا سکتے ہو ادھر وائز یہ ہے کہ تسی بچے دا ویزا ہوتھوں لوا کے تسی یوکی انہوں لیا ہو تو اس تو بعد جیڈا تسی فردل جو ہوئی تھے آن تو بعد تسی دیکھ سکتے ہو لیکن جیڈا تسی اپنا سٹیٹس پوچھے ہے کہ تسی وائف تو آڈے بریٹیش سی تو انہوں چھڑ گئی ہے ڈزنٹ میٹر تو آڈے کو چونکہ آئی اللہ آ رہے تو اسی ڈیو فیملی پرمٹ اپلائی کیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا جواب نہیں آ رہا بیٹنگ ٹائم کیا ہے دیکھئے ڈیو فیملی پرمٹ کا بیٹنگ ٹائم جو ہے وہ ٹیکنکلی تو ٹری ٹو فور منس کے اندر اپلائی آتے ہیں لیکن بہت سے کیسی جو ہیں وہ کمپلیکس سیکشن میں چلے گئے ہوئے ہیں سو اس وجہ سے ان کے کیسیز کے جو ہیں وہ پرپر جواب نہیں آ رہے ہیں سو اس لیے یہ کچھ دوستوں کے یہ جو سوال چال رہے ہیں جی یہ یوٹیوب پہ یا باقی طرف پرمٹ میں ٹائم ملا تھا میں بھی کل جواب دوں گا لیکن جو سوالات پہلے کے ہیں میں ان کے جواب جلدی سے دے رہا ہوں اگر آپ کے کیس کو ایٹ مہینہ پلس ہو گیا ہوا آٹھ دس مہینے ہو گئے ہیں ایو فیملی پرمٹ کو یا ایو سیٹلمنٹ کی اپلیکیشنز کو آپ کا ابھی تک جواب نہیں آ رہا تو اگر آپ کے پاس کوئی وکیل ہے تو آپ ان سے رابطہ کیجئے اور اس کیس کو آگے کنٹینیو کیجئے اگر کوئی نہیں ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ایو فیملی پرمٹ کے جتنے کیسیز ہیں وہ چونکہ لوگوں نے بہت سی اپلیکیشنز کو جسٹ فارا ایسی جو خانہ پوری ہوتی ہے نا ایسی انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کھڑے لائن جو ہے وہ ڈال دیا ہوا ہے کھڑے لائن یہ ہوتا ہے کہ کمپلیکس سیکشن میں ڈال دیا ہے جدا کیونکہ سمیجھ رہے ہیں اس کیس تھا نہ سیر ہے نہ پیر ہے there is no head or tail for this type of cases اس لیے وہ اس کو کمپلیکس سیکشن میں ڈال دیا ہوا ہے اس لیے جو ہے وہ اس کو آپ کو چیز جو ہے وہ خود ہی اس کو کرنا پڑے گا جی رفیوجی کے حوالے سے یہ بڑا ایک زبزدس انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل میں جواب دے دوں رفیوجی جو ہیں جن کے پاس travel documents ہوتے ہیں اس کا انہوں نے پوچھا ہے کہ جی کہ وہ travel جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے جب کوئی شخص asylum کرتا ہے asylum کرنے کے بعد وہ اس کو asylum seeker کہا جاتا ہے جب اس کو اگر تو status کوئی مل جاتا ہے تو اس کو جو status ملتا ہے اس کو refugee کا status کہا جاتا ہے وہ اس country میں جس کے خلاف انہوں نے case کیا ہوتا ہے وہ اس country میں نہیں جا سکتے ہیں اس country میں ان کے پر پبندی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی کے خلاف case کر کے status لیا ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں ایسا ہیں کہ وہ جب passport ان کو مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہوں پاسپورٹ مل گیا ان چکر لالیے دیکھیں یہ ان کے پاس right ہے home office کے پاس پاسپورٹ کے بابجور جو ہے وہ stop کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے جب تک پہلے آپ نے اسی country کے خلاف case کیا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے passport مل گیا تو اب آپ travel کر رہے ہیں anyways تھوڑی بیس لمبی ہو جائے گی so ہم بات کر رہے ہیں جی کہ home office travel documents and visa free countries جو ہیں وہ کون سے ہیں اگر آپ کے پاس جو refugee status مل گیا ہے آپ کے پاس travel documents ہیں تو یہ جو countries that allow visa free travel on refugee travel documents جو ہیں اس میں mostly جو ہیں یہ تو European countries جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جیسے البانیا ہے یہ دنمارک ہے گریس ہے فن لینڈ آئس لینڈ ہے مالٹا ہے نووے ہے پولینڈ ہے رومانیا ہے یہ اس قسم کے جتنے countries کے لسٹ ہے آپ ان کنٹریز میں جو ہے وہ on your travel documents جو ہے on the basis of your travel documents جو ہے وہ آپ وہاں پہ travel کر سکتے ہیں جی اچھا اور اگر ہم اسی کو کہیں کہ countries that do not allow entry for a refugee travel document جیسے ایک British passport holder جو ہے جیسے دوبائی میں UAE میں کتر میں دوہا وغیرہ میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن اس طرح refugee جن کے پاس travel documents ہوتے ہیں ان کو visa چاہیے ہوتا ہے وہ countries that do not allow entry with a refugee travel documents کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں UAE, Dubai وغیرہ جو ہے Qatar, دوہا وہاں پہ آپ اپنے travel documents کے اوپر entry نہیں کر سکتے ہیں وہاں کے لئے آپ کو visa لینا پڑے گا لیکن جو باقی countries جو ان کے travel documents کو مانتے ہیں accept کرتے ہیں وہاں پہ آپ بالکل without visa جو ہے وہ جا سکتے ہیں جی اچھا ایک اور اس میں بڑا ایک interesting سوال ہے جی انہوں نے بھائی صاحب نے پوچھا ہے جی کہ انہوں نے کہا جی visa لگ گیا ہے انہوں نے spouse کا visa apply کیا تھا اور visa ان کا لگ گیا ہے اور after getting a spouse visa جو ہے چونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ spouse visa باز کار application پر time لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے ان کا time زیادہ لگا ہو 6 مینے لگا 8 مینے جو بھی time لگا اب ان کو visa مل گیا ہے spouse کا ان کا passport ان کے ہاتھ میں آگیا لیکن ان کا passport جو ہے وہ expire ہو چکا ہے سو اگر وہ passport expire ہو گیا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ جی کہ ان کا جو new passport brand new passport اس کے اوپر جو اب وہ sticker لگا دیں سو دیکھئے آپ کا passport کے اوپر جو آپ کو visa ملا ہے آپ کو نیا passport کے اوپر وہ sticker جو ہے وہ change نہیں کریں گے وہ نہ ہی وہ آپ apply کر کے time waste کیجئے اس میں یہ ہے کہ جو passport پہ آپ نے apply کیا تھا اس passport پہ آپ کو spouse کا visa لگ گیا اب آپ نیا passport جو ہے وہ آپ نے new کروا لیا ہے آپ پرانا passport جس کے اوپر visa لگا ہوا ہے اور جو نیا passport جو آپ نے brand new بنوایا اس کو steple کیجئے ساتھ میں کٹھے رکھئے آپ travel کریے آپ اپنے valid passport پہ نئے passport پہ جو ہی آپ travel کریں گے وہاں سے جو airport والے authorities immigration authority وہ اس پاسپورٹ اوپن کریں گے وہ دیکھیں گے sticker کہاں پہ ہے وہ آپ جو expired passport ہے وہ آپ دکھائیے کہ یہ میرا passport تھا یہ اور یہ embassy کا letter تھا وہ ساری چیزیں آپ collect کر کے دکھائیں گے اس کو تو اس پہ کوئی issues نہیں آئیں گے سیم اسی طرح جب آپ UK border agency تک پہنچیں گے یہ بھی آپ کو trouble پیدا نہیں کریں گے لیکن آپ پرانہ پاسپورٹ کے اوپر سویچ اس کے اوپر نہیں لگے پرانہ پاسپورٹ اور نیا پاسپورٹ جو دونوں آپ carry کر لیجئے اور اچھا اس کے بعد یہ ایک اور صاحب کا سوال تھا جی انہوں نے کہا اسائلم پہ ہوں تو کیا میں سٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں دیکھ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ آپ ذہن میں رکھا کریں ایک ہوتا ہے آپ شادی کر رہے ہیں اور اگر آپ شادی کی بات کر رہے ہیں تو شادی جو ہے جو کوئی بندہ شادی کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بندی رہے ہیں لیکن اگر آپ امیگریشن پرپس کی بجا سے شادی کر رہے ہیں تو فارا امیگریشن ریزن جو ہے جب تک اس کے پاس ویلیڈ آئیڈ اس کی نہیں فائل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ٹائم دیں گے آج کل ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو شادی کر کرنے میں سو اس لیے اس طرح کے ایشوز کے اوپر وہ کوئی نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہوں تو میں ان سے شادی کرنوں گا تو شادی کے بعد جو ہے وہ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کا بھائیس تھا انہوں نے کہا جو ہے انہوں نے گارڈین ویزا کے لیے جو تھا اپلائی کیا تھا انہوں نے چائل کی بیس پر انہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی وہ کہ سپٹمبر چھبیس تائیس سپٹمبر کو کی تو ابھی تک جواب نہیں آرہا دیکھئے آپ سپٹمبر کے انڈ پہ کی ہے اس کے بعد آپ آگیا جی اکٹوبر نومبر اور ڈیسمبر کی آج آٹ ہوئی ہے تو اس طرح کی اپلیکیشن کے اوپر منیم ٹائم ہے وہ چوبیس ویگ بہت سے cases میں لگ رہے ہے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ سپاؤز ویزا جو ہے اس کی رکوائرمنٹ کیا ہے کون لوگ جو ہیں وہ exempted ہیں اٹھارہ ہزار چھے سو سے اور اس میں سی ویز اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس یہاں تو ایٹین تھاؤز سکس انڈر آپ کی انکم ہو گی باقی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اکومنڈیشن ہے انگلیش لینگ ویج ہے باقی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے لیکن جو آپ کا فینانش تھیش ہولڈ ہو ایٹین تھاؤز سکس انڈر ہو پھر آپ اس سیویج ہے پھر کے پاس ایٹین تھاؤز سکس انڈر کی انکم نہیں بھی ہے تو آپ ایٹین تھاؤز میں آ جاتے ہیں پھر یہ جو سیویج کا کنسپٹ آتا ہے اس میں آتا ہے اس میں یہ ہے اس میں مینیمم اماؤنٹ سیویج 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 ایک طرف سے آ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو کونٹ اس طریقے سے کرتے ہیں ضرب تقسیم ہوں to rely on a cash saving only you will need to show 62 500 62 500 62 500 in cash saving ہونی چاہیی اس کو calculate 18 600 18 600 by 2 and half years ڈھائی سال 18 600 by 2 5 جو ہے وہ بنے گا total آپ کا plus 42 something جو ہے اس میں plus آپ نے کرنا 16 000 میں دوبارہ repeat کر دیتا 18 600 by two and half time plus 16 000 یہ برابر کریں گے اس کو equal to 62 500 اس طریقے سے اس کی calculation بن جاتی ہے اور یہ تھے آپ کے سوال جو مجھے آئے ہوئے تھے اور یہ بھی کچھ اور سوال لوگ میں جانے سے پہلے جواب دے دوں دیپ سنگھ صاحب نے پوچھا کہ سپاؤز ویزے کا انٹریو کیا کرتے ہیں اور انٹریو کے بعد کب تک ویزا آ جاتا دیکھ انٹریو جو ہے وہ بہت سے cases میں وہ نہیں کرتے رینڈم دی اگر کسی کو پک کر لیں تو وہ اس میں یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کیا آپ کا relationship جن ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تسی کوئی پیسے دے گئے ویار کر رہی ہو یا کوئی فیک میرے جو اس قسم کی چیز ہیں جلی پنجابی کی پانچ مہینے ہو گیا جی آپ آج کل اس طرح کے کسی میں آٹھ مہینے تک لگ جاتے ہیں جی سو اس لیے آپ دو تین مہینے جو ہے وہ اور آپ ویٹ کیجئے ڈینیل مسی نے کہ جی سل جی 3 months ہو گئے ہیں میں نے visa apply کیا ہوا ہے جی آج کل average time 24 weeks time لگ رہا ہے اگر آپ کسی جلدی case آجائے تو all the very best otherwise average time 24 weeks ہے جی اور KK نے کہا I'm a lawyer in Pakistan 25 years age I don't know جی آپ وکیل صاحب کوئی میرے پاس یورپ کا کوئی option نہیں ہے کیونکہ یورپ کو immigration کو میں ڈیل نہیں کرتا اور کی گا پاکستان نے جب خالد چنگی نہیں چاہتی وہ ایک زمانے میں پاکستان میں وکیل بڑے زبدست طریقے سے کام کرتے تھے لیکن ایک ڈینیل مسی سوال جی کہ سر جی میرا سٹیٹ فاروڈ ڈیٹ اس پاوز کیس ہو گیا ہے فلائٹ کا جواب نہیں آیا کس کا جواب نہیں آیا جی اگر آپ سوال کی آپ کی سمجھ نہیں ہے آپ کا کیس اگر ہو گیا تو فلائٹ کیس ہم نے ہو گیا ہے فلائٹ کا کوئی سوال چلی ہیں جن کے میں جواب پڑ سکا جن سوالوں کے جواب نہیں دے سکا ان سے میں معافی چاہوں گا یہ پروارٹی ویزا کی پروارٹی ویزا جو ہے جی آؤٹسائی کنٹری جو ہے اگر سوال آپ کے پاس اور ہوں تو میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کے اوپر سوال چھوڑ دیجئے گا میں وہاں پہ جواب آپ دے دوں گا جی مکڈونل سپانسر شپ کرتے ہیں نوید صاحب وکیل مکڈونل کہاں پہ سپانسر شپ کرتے ہیں کئی لوگ سوال ایسا کرتے ہیں باز کار سمجھ حسان دا کہ یار کس سمجھ لوگ ہیں وکیل مکڈونل دے ورک پرمٹ بھی اید میرے کو ورک پرمٹ کوئی بھی ہو دے سب تو پہلے اپنے سارے رشتے دار میرے کو کوئی ورک پرمٹ نہیں ہوں دا جی میں وکیل پریکٹس کرنا یا جن دوستوں نے پھول بھی ان کا نام نہیں پڑا گیا اچھا یہ کسی نے میسیج باز گر مجھے میسیج کر دیتے ہیں جی کہ مجھے آپ سے ایڈوائس لینی ہے مجھے کال بیک کریں بھائی سب میں تو اپنی بیگم کو کال بیک نہیں کرتا ہوں دفتر آکے تو میں آپ کو کھان سے کال بیک کروں گا آپ کو کام ہو تو آپ خود فیز پی کیا کریں تو پھر ہمارا آفیس آپ دیگم کو جان چھوڑ آکے آئی دی دون نی کال بیک کر دی کی آ لی تی رہے کئی دی چلو آج دی ویڈیو تو اجازت دو کل چمار دو فرائیڈ فائیو او کل آئیو ہوں گا آپ کے ساتھ آپ کی کال لوں گا آپ کی کال جواب دوں گا آج کی ویڈیو یہ تک دعا محل رکھے گا چی چی کر کئیو